بہت سا کرتا ہوں اچھے سے ہوں گے اور آج ہے بیگلی ایکسپائری تو آپ لوگ اچھے سے ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے جیسا کہ میں ویسے تو بیگلی ایکسپائری کے دن بہت کم ٹریڈنگ کرتا ہوں پھر بھی آج میں آپ کو ایک بہت اچھی چیز بتانے والا ہوں جو ہے آپسن سیلنگ کے بارے میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جو آپسن سیلر ہے وہ ہمیسا پیسے کماتے ہیں یہ سچ ہے مطلب اگر وہ سو ٹریڈ لیتے ہیں اس میں سے ان کا ستر سے اسی ٹریڈ ان کا صحیح ہوتا ہے صرف ان کا مطلب ٹونٹی ٹریڈ یا ٹونٹی فائی ٹریڈ ہی گلت ہوتا ہے اگر وہ رسک منیجمنٹ اپنا کر کے صحیح چلیں تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ایک کریسی ہوتی ہے کہ وہ صحیح جائیں گے تو میں آپ کو کم فنڈ میں آج ایک لاٹ آپسن سیلنگ کر کے دکھاتا ہوں نپٹی میں بھی دکھاؤں گا اور بینگ نپٹی میں بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر میرا فنڈ دیکھ لیجئے ایراؤن ٹھوٹی تھا او جنڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے جیسے کہ مان لیجئے میں یہاں پر سب سے پہلے چلتا ہوں آپ کو نپٹی میں دکھاتا ہوں یہاں سے میں نپٹی کا چارٹ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے مان لیجئے کہ یہاں سے ایک نپٹی جو ہے تو اوپر ایک ریجسٹنس لے گا ٹھیک ہے یہ جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے اس نے پانچ منٹ کی ایک بڑی کینڈل بنایا اس کے بعد اس نے گرین کینڈل بنایا مطلب ایک بار وہاں سے سیلر آئے نیچے اس کے بعد دوبارہ بائر آئے گئے ٹھیک ہے اب وہاں سے پھر یہ نیچے آنے کی کوسس کر رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے مان لیجئے کہ یہاں سے نپٹی ڈاؤن جائے گی اب اس میں دیکھی اگر ایک پٹ بائر ہے تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے پٹ بائی کرنا پڑے گا کہ مان لیجئے اس کے ساتھ اگر دو چار پوائنٹ مان لیجئے یا دس پوائنٹ اس کے اگنشٹ ہو گیا تو اس کو نقصان ترنت ہو جائے گا لیکن آپسن سیلر کو کیا ہوتا ہے یہاں پر جب بلکل فاشٹ موپ کرے گا تب ہی اس کو نقصان ہو سکتا ہے نہیں تو اس کو نقصان جلدی ہوتا نہیں ٹھیک ہے یہ دھیان میں رکھیے گا تو یہاں پر چلیے میں ایک آپسن سیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں تھوڑا آؤٹ آب دو منی سیل کروں گا ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ آؤٹ آب دو منی کال یا پٹ بائی کرتے تو اس کا ترنت ٹائم ڈی کے ہوتا ہے لیکن مجھے یہاں پر ٹائم ڈی کے کا ہی ہم کو مجھا لینا ہے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ٹھوٹی تھاو جن میں میں آپسن سینل شہر�� کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں جاتا ہوں نپٹی میں ٹھیک ہے اور نپٹی میں جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پر جیسے مجھے لگ رہا ہے ک مارکٹ یہاں سے نیچے جائے گی مان لوو مجھے لگ رہا ہے مارکٹ یہاں سے نیچے جائے گی تو میں یہاں پر کیا کرنا چاہیئے پٹ وائسے جو آپسن بائر ہوگا وہ پٹ بائی کرے گا لیکن جو آپسن سیلر ہوگا وہ کیا کرے گا پٹ نیچے جاتی تو کال سیل کرے گا مطلب اوپر سے وہ سیل کرے گا ٹھیک اس کو لگ رہا ہے مارکٹ نیچے جائے گی تو وہ اوپر سے سیل کرے گا تو اوپر سے سیل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا جیسے مالی جی کال ہے اب میں کیا کروں گا یہاں پر کوئی بھی ایک چھوٹا سا آپسن جو ہے مالی جی یہاں پر دیکھیں اس پریمیم کو میں پہلے تو کیا کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہاں تو میں بائی کر لیتا ہوں یہاں پر میں اس کو چلیے بائی کر لیتا ہوں یہاں پر میں مارکٹ آرڈر لگا دیتا ہوں اور مارکٹ آرڈر میں اس کو میں یہاں پر بائی کر لیا دیکھ رہے ہیں آپ میں نے بائی کر لیا میری بائی پوزیشن آپ چک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بائی آ گیا ہے میرا یہ دیکھیں سب سے اوپر والا دیکھیں ٹھیک ہے سب سے اوپر والا میرا بھائی پوزیشن ہو گیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ایک لٹ سیل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ یہاں سے نیچے جائے گی ٹھیک ہے تو میں دوارہ ہوم میں جاتا ہوں نپٹی کچار دوارہ اوپن کرتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں 176050 والا میں کال کو میں اس کو سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے دھیان میں رکھیے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ اس لئے نیچے جائے گی تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے سیل کرتا ہوں ٹھیک ہے مارکٹ آرڈر میں میں یہاں پر اس کو سیل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ لیجئے میرا آرڈر کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آرڈر کئی سے لگا اور کیا ہوا تو یہاں پر دیکھئے دونوں پوزیشن میرے بن چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک آپسن بائر اور ایک آپسن سیلر میں یہی فرق ہوتا ہے آپسن بائر کو بالکل ٹائم نہیں ملتا لیکن آپسن سیلر کو ساتھ میں اس کا کیا ہوتا ہے پریمیم ڈیک ایک اس کو ٹائم مل جاتا ہے تو اگر مارکٹ اچانک سے بس موب نہ کرے ٹھیک ہے اس کو دھیرے دھیرے اگر مارکٹ موب کرے گی تو اس کو مطلب پرافٹ ایراؤنڈ ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے جب میں بائی کیا تھا تو اس سمیہ تھی مارکٹ کتنے تھی سیونٹین تھاؤزن سکس انڈڈڈ میں تھی ٹھیک ہے جب میں نے packets compra کیا تھا ابھی مارکٹ کتنا چلے گئی سیونٹین تھاؤزن سکس انڈڈ ایٹ من ٹھیک ہے ابھی مارکٹ کہاں چلے گئی سیونٹین تھاؤزن سکس انڈڈ ٹین گئی لیکن میرے کو صرف لاز کتنا ہو رہا ہے فوٹی فائب یا فوٹی روپے کا لاز ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ ہے آپسن سیلر کا کمحل آپسن سیلر اسی لئے ہمیسا جیتا ہے ٹھیک ہے میرے کو جو لاس ہے اگر یہیں پر میں سوچیں میں پٹ بائی کیا مطلب پٹ بائی کیا ہوتا ٹھیک ہے تو میرے کو کتنا لاس ہو جاتا ترند کہ ترند مجھے بری طرح سے لاس ہو جاتا یہاں پر ہو جاتا نا تو دیکھیں یہاں پر تیرہ پوائنٹ اوپر چلی گئی تیرہ پوائنٹ تھرٹین پوائنٹ اوپر چلی گئی تب بھی میری مارکٹ کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آپ کو تب تک دکھا دیتا ہوں میرا پریمیم کتنا لگا ہے اس کے بعد میں اس میں پوزیسن میں آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھئے میرا جو فنڈ لگا ہے فنڈ 40,000 تھا ابھی بھی میرے پاس 18,000 فنڈ بچا ہوا ہے ٹھیک ہے میرا صرف اور صرف فنڈ یوج ہوا ہے 22,000 ایک لاٹ میں 22,000 ہی میرا فنڈ یوج ہوا ہے ٹھیک ہے 22,000 میرا فنڈ یوج ہوا ہے اس لئے فنڈ کی زیادہ requirement نہیں پڑتی بس آپ کا direction تھوڑا clear ہو جائے آپ بالکل آپسن سیلنگ کر سکتے ہو اور جیسا میں نے بتائی کہ آپ کا 60 to 70 میں بولتا ہوں چلو 70% بھی آپ کی ایک کرسی اگر ہوئی تب بھی آپ پیسہ آپسن سیلنگ میں بنا لیں گے ٹھیک ہے تب ہی ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا position کے کیا حال ہے دیکھئے ابھی دیکھئے یہ دیکھئے market صرف میرے ابھی تک میرے point میں آئی بھی نہیں ہے جہاں میں نے sell کیا تھا اور یہاں سے دیکھئے یہ لگ بک profit ہونا شروع ہو گیا یہ ہے آپسن سیلنگ کا کمال ٹھیک ہے یہ آپسن سیلنگ کا کمال ہے اس لئے میں ہمیں سب بولتا ہوں آپسن سیلنگ کرئے آپ کو profit definitely ملے گا اگر یہاں سے جہاں میں نے sell کیا تھا جہاں میں نے sell کیا تھا اگر market 17,000 مطلب 600 میں آ جاتی ہے تو یہ میرے کو لگ بک لگ بک 50 روپے دے کر کے جائے گا جہاں پر میں نے سوچ یہ میں نے sell کیا تھا ابھی میرے سے market 8 سے 10 point اوپر ہے تب بھی میرے کو زیادہ loss نہیں دے پا رہی ہے لیکن اگر market میری جگہ واپس آ گئی جہاں پر میں نے sell کیا تھا تو میرے کو profit ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اسی condition میں اگر میں نے مان لیجے کہ گلتی سے put buy کیا ہوتا اور وہ بھی آج کے expiry کے دن اگر میں نے گلتی سے put buy کیا ہوتا تو یہ جو میرا premium ہے نا یہ ابھی تک میں اگر مان لیجے میں 17,600 اس کا put buy کیا ہوتا یا مطلب opposite buy کیا تو market میرے سے opposite صرف 10 point چلے جاتی نا تو میرا جو premium ہے مطلب لگ بک لگ بک 8 روپے ہو چکا ہوتا اگر میں 10 روپے کا مان لیجے کوئی premium buy کرتا تو ٹھیک ہے یہ ہے option selling اور option buying میں فائدہ سمجھ رہے آپ اس لئے میں آپ کو کئی ویڈیو میں پہلے بتا چکا تھا کہ option selling کریے ٹھیک ہے اور ہمیشہ بلکل آپ کو چھوٹا چھوٹا profit ہوتا رہے گا چھوٹا چھوٹا profit لیجئے بک کریے کوئی market میں اتنا بڑا آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں پہلے سیکھ لیجے market کو ٹھیک ہے جب آپ market سیکھ لیں گے تو automatic آپ کو market profit دینا شروع کر دیگی ٹھیک اب یہ market اوپر کیوں جا رہی ہے اس کا بھی ریجن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب reliance اگر اوپر جانے لگے گا تو کیا ہوگا کہ نپٹی بھی اوپر جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پر reliance دیکھئے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو reliance جو ہے تو بڑا تحاصل کر گے رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر میں search کر گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وجہ سے نپٹی کیا ہے اوپر جا رہی لیکن بینک نپٹی نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بینک نپٹی نیچے آ رہی ہے یہ جو میرا premium ابھی تھوڑا سا loss دکھا رہا ہے مجھے یہ reliance کے وجہ دکھایا ہے یہ دیکھیں اس نے کیسے green candle ایک بنایا ہے اب کیا ہو رہا ہے کہ reliance اوپر جا رہا ہے اس وجہ سے نپٹی اوپر تھوڑا سا move ہونے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر گلتی سے reliance یہ چالیس کے نیچے دوبارہ آ گیا تو نپٹی آٹومیٹک اپنے جگہ میں آ جائے گی 17600 میں آ جائے گی تو دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں میں نے سودا لگا رکھا ہے پھر بھی مجھے کوئی headache نہیں ہے مجھے کوئی headache نہیں ہے کہ میرا position کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا دیکھ لیجے ابھی 10 point آپ یہ دیکھیں market کا کمال لیکھے اب نپٹی دیکھیں اب میرے position کو دیکھیں ابھی نپٹی چل رہی 17,610 کے راؤنڈ میں اب میرے جو option selling کے position میں دیکھیں لگا فک برابر چل رہا ہے ہے مجھے دار بات کی نہیں option selling میں دیکھیں ہے مجھے نا اس لیے option selling کریے تھوڑا تھوڑا کمائیے بس آپ کو تھوڑا سنا دیکھیں اگر آپ مالی جی call buy کرتے یا put buy کرتے تو آپ کو 100 and 1% آپ کو direction clear ہوتا تب ہی آپ جو ہے تو پیسہ کمائ سکتے تھے ٹھیک ہے 101% آپ کا direction clear ہونا چاہیے لیکن اگر آپ نے option selling کیا ہے آپ کا اگر مالی جی direction 20% غلط بھی ہو گیا ٹھیک ہے 20% مالی جی آپ کا direction غلط ہو گیا تو بھی آپ کو market زیادہ last نہیں دے گی آپ کو full time دے گی آپ کو full time دے گی exit ہونے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں آپ یہ دھیان دیجئے ٹھیک ہے بس اندہ منی نہیں ہونا چاہیے ابھی جیسے مال لیجئے میں نے نپٹی کو میں نے کتنے میں call sell کیا ہے 17,600 5,0 کو میں نے call sell کیا وہاں پر اگر اندہ منی ہو گیا تو پھر پریسانی آ سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر اندہ منی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو delta ہے وہ لگ وقت 1 کی حساب سے چلتا ہے ٹھیک ہے تو ایک روپے move کریں گا تو آپ کو پھر پچاس روپے کلاس ہونا شروع ہو جائے گا تو ابھی دیکھیں مارکٹ میں نے جہاں پر سے لگیا تھا وہاں سے 15,16 پوائنٹ اوپر ہے ٹھیک ہے 16 پوائنٹ مارکٹ وہاں سے اوپر ہے لیکن میرا جو بھی تک لاس ہے وہ صرف 62,65 روپے ٹھیک ہے یہ میں ویڈیو آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہا ہوں میرا کوئی اس میں یہ نہیں کہ نہیں میں نے کوئی position لیا ہے کوئی ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے یہ صرف just میں ویڈیو آپ کو دکھانے کے لئے بنا رہا ہوں یہ میں کسی بھی time cover کر لوں گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھئے یہاں سے 20 point مارکٹ اوپر چلی گئے 21 point مارکٹ اوپر جو بینک نپٹ وہاں سے گر رہی لیکن یہ نپٹ بڑھ رہی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلائنس کا تھوڑا main role ہے تو وہاں سے ایک بار دوبارہ وہاں سے گرنا چاہیے کیونکہ یہاں بھاری red candle بنایا تھا اس سے پیچھے تو گرنے کا ریجن تو بنتا ہے یہاں سے ایک بار دوبارہ نپٹ نیچے آئے گی پھر بھلے اوپر چلی جائے تو اس لئے میں نے یہ پوزیسن بنایا تھا ابھی آپ دیکھیں میں اس کو exit کر دوں گا جیسے یہ ہمارے لگ وقت cash to cash میں آتا ہے تو اس کو exit کر دوں گا اب بس آپ یہ دیکھئے کہ 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 مارکٹ کہاں سے کہاں چلی گئی اور کہاں سے واپس آگئی تب بھی میرے position میں کچھ بھی اثر نہیں پڑا اب آپ کو کیا کرنا ہے جب بھی کبھی اس کو exit کرنا ہے جو آپ نے sell کیا تھا سب سے پہلے اس کو exit کرنا ہے اگر آپ sell والی position کو exit نہیں کرتے تو آپ کو کیا ہے وہ loss ہو جائے گا مطلب آپ کی penalty آ جائے گی کیونکہ آپ کا shot کا جو ہوتا ہے نا وہ penalty آپ کو آ جائے گی اس لئے آپ کو کبھی بھی exit کرنا ہے آپ کیا کریے پہلے اپنا call والی position کو جو آپ نے sell کیا تھا سب سے پہل اس کو exit کری ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر میں اپنی کیا کرتا ہوں ک ک ک والی position کو exit کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے rate میں آ چکا ہے تو دیکھئے کیا ہے وہ پر چل رہا ہے ٹھیک 12 روپے 15 روپے یہ چل رہا ٹھیک تو آپ اس کو تھوڑا سا سیکھ لیجئے میں نے جیسا آپ بتایا اگر 10 to 20 percent بھی سہی ہوئے تو لگ وقت آپ کو profit ملنے کے جانس رہتے ٹھیک ہے یہ ہے کہانی یہاں پر ابھی کیا ہو رہا دیکھیں اس میں ایک اور ہو رہا ہے ایک کہانی آج کیا ہو رہی ہے ہاں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو انڈیا وکس ہے ٹھیک ہے یہ مائنس ہو رہا ہے تو پریمیم نہیں بڑھے گا اگر انڈیا وکس مائنس ہو رہا ہے تو پریمیم نہیں بڑھے گا یہ بھی دھیان مر کیے گا اگر یہ پلس ہوتا تو پریمیم بہت جلدی بڑھتا یہ فاشٹ بڑھتا یہ پریمیم ٹھیک ہے اگر یہ ہاں سے انڈیا وکس پلس ہوتا تو پریمیم اور فاشٹ بڑھتا لیکن پریمیم اب یہاں سے بڑھنے کی بجائے گھٹے گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں مارکٹ کو جب آپ پورا سیکھنا شروع کر آپ اور پوریسن دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ دس بیس روپے کچھ میرا لاز چل رہا ہے تو ایک بار یہاں سے مارکٹ نیچے آئے گی ٹھیک ہے مارکٹ کنفرم ہے کہ یہاں سے ایک بار نیچے آئے گی اس کے بعد اوپر جائے گی تو وہاں پر میں ایکجیٹ کر دوں گا ابھی کیا ہے کہ میں زیادہ دیر تک ویڈیو بناؤں گا تو کافی لمبی ہو جائے اس لئے میں بھی اس کو یہاں ہی پر بینڈ اپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ سن سلنگ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور کمنٹ جرور کر دیجئے ٹھیک ہے اوکی thank you so much